دھوپی کی دکان کھول کر دھوپی کی دکان کے اس شوکیس کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنے گھر کا اپنے بچوں کا پیٹ پالے اور منی ٹیکسی میں بیٹھ کر نسین لگر سے گاڑی قاتل جائے ایسا لیڈر شاید پورے پاکستان میں گئے میں مجھے فقر ہے کہ میں جام ساکی صاحب کے ان کے گھر کے ان کے دوستوں کے ان کی بیٹی کے ان کے داماد کے ان کے بیٹوں کے شہر میں ان سے قریب رہتا ہوں ان سے بات چیت ان سے گفتگو ان سے شیئر کرنے کے نواقع ملتے ہیں مگر ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں بارہا اُبھرتا رہتا ہے جو آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیا وجہ ہے ہم صدیوں کی کیا پرابلم ہے آپ سنجیوں کے ساتھ کہ ہم اختلافات کو ڈیفرنس اف اپینین کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اس کو فتوہ سازی کے دائرے میں لے کے آتے ہیں مریل ہیں بکٹی ہیں مینگل ہیں الگ الگ راستے ہیں اختلافات ہیں بزن جوز ہیں ساتھ چلتے ہیں دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی بولتے ہیں الیکشنز بھی لڑتے ہیں اچھکزئی ہیں پشتون ہیں ان کے ساتھ اختلافات ہیں کوئٹا میں ٹرکڑاو بھی ہے کوئٹا میں بلوچ اور پشتون بسر لے بھی ہیں بلوچستان کے پشتون اور بلوچ بیل پیشچوز بھی ہیں اسفدیار ایک سندھ میں ہے مولانا فضل الرحمن اور سراجلہ دوسری سندھ میں ہیں پشتون ہیں اختلافات ہیں پی جی آئی بھی ہیں مگر صاحب بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں یہ فقط سندھ میں ایک ماحول پیدا کیا گیا اور پیدا صرف مخالفوں نے نہیں کیا وہ مونیر نیازی نے کہا ہے کہ کچھ انجوی ہے ناوہاں اوکیاں سندھ کچھ گلوچ ہم دا توک ہوئی سی اور کچھ شہر دا لوک ہوئی ظالم سندھ اور کچھ مین و مرن دا شوک ہوئی سندھ تو کچھ ہم صدیوں کو ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا فتوہ اے جاری کرنے کا کہ کلچر ڈیولپ ہوا سیونٹیز میں ارلی سیونٹیز میں بیٹ سیونٹیز میں لیٹ سیونٹیز میں اس میں ہم نے اپنی لکیر کو بڑھانے کے بجائے دوسرے کی لکیر کو چھوٹے کرنے پہ زیادہ بر پسائے تباہ کے دیا زیادہ اب بھی آپ بہت سے سندھی لیڈروں کو سنیں گے وہ تقریر کریں گے اپنا پروگرام اپنی بات کرنے کے بجائے اٹیک کریں گے دوسرے پہ جام ساکھی ایسا نہیں ہے جام ساکھی کے باتوں سے ان کی کچھریوں سے ان کی گفتگو سے ان کی نشست سے مجھے جام ساکھی کے ایک قریبی دوست نے بتایا کہ وہ پیپلز پارٹی میں گئے میں نے مونا ہسن نہیں پوچھو جام ساکھی پیپلز پارٹی میں یو ہے کو بڑا نوکری پوکری دوست کے یا رکھیں دودھر سفر کو کم 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 کار جو آجام ساکھی 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 مجھے پیڑی کے پنجھال ہے سکسل لچر پیٹرول ایڈوائزر چیف مزنس فرمی عبداللہ کی عبداللہ شاہدے گرل ایمارٹی میں اس قسم کے لوگ ہیں یہاں آپ کو لوگ نظر آئیں کہ بڑی بڑی باتیں الیگل کام بڑی بڑی باتیں دست شفقت بڑی بڑی باتیں پیچھے سے کسی سے پیسے لے کر ان کی ترجمانی کرنا یام ساکھی آخر تک اس نظریہ کی ترجمانی کرتا ہے آخر تک اس راہ پر اس پر ڈٹا رہا وہ راہ اس پر گمیاں آئیں اس پر خانیاں نکلیں اس کو کہیں فیلگر ملا کہیں اس کا زوال آیا کہیں وہ کمزور ہوا اس سے جڑا رہا اس پر ڈٹ کے راہا اس پر اعظام تراشی ہوئی ڈٹ کے راہا اس کو کہا کہ یہاں کیوں کہ وہاں بھی کھڑا رہا اپنے دامن پر کوئی چھیت آنے نہیں بھی ہم خستتنوں سے موکس کو کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں دامن پر مشتے خا کے جگر دامن میں مشتے خا کے جگر ساغر میں خون ہستی ہے میں لو ہم نے دامن چھاڑ دیا لو جام الٹائے کچھ نہیں ملا کچھ لیا ہی نہیں کروڑوں عربورت میں مل سکتے تھے نہیں لیا فائدے نہیں لیا بڑا گھر نہیں بنوائے اپنی بچیوں کو یہ بخت آوار کروڑ پا نہیں بن سکتی تھی اپنے باپ کے نام پر اگر پلٹیکل منوورنگ اور منیپولیشن کے راستے پچھاں نکلتے پراجیکٹس مل سکتے تھے انجیوز میں جا سکتی تھی اکیڈیمی آف لیٹر کوئی لینگویج آتھارٹیز کوئی بورڈز کوئی سنین اینوورسٹی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل سکتا تھا پاکستان میں اینوورسٹیز ہیں تعلیمی دارے ہیں اکیڈیمیز ہیں کہیں نگی ایڈیس ہوا جا سکتا تھا مگر جامساکی کا یہ ٹرینڈ نہیں تھا ان کی پالٹیکس سے ہزار اسکلاف کر سکتے ہیں آپ ان کی پالٹیکس سے آپ کے مختلف رائے ہو سکتے ہیں آپ کہیں کہ یہ راستہ صحیح نہیں تھا یا اس میں یہ کمی بیشی تھی مگر اس شخص نے اپنے آپ کو گلوی نہیں رکھ دیا پھر کروڑوں عربوں کے مفادات کے لیے اپنے پوری آئیڈیا علاجی کو دعاو پہ کرانکے اپنے کو کسی اور کے پاس گروی نہیں رکھا اپنے آپ کو گروی نہ رکھنے کا نام جامساکی کا جھٹکے کھڑا رہا سیکلر ویلیوز کسی ہے سندھ میں اور پاکستان میں سیکلر ویلیوز کے ساتھ جھٹکے کھڑے ہونے کا نام پاکستان کی لیفٹ ہے پاکستان کی پروگریسف پالٹیکس ہے سیکلر ویلیوزم کی بات اب کرتے ہیں اب کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایکسٹریمزم سے نجات دلوانی ہے یہ بات جامساکی جی ایم سید رسول بخش پلی جو فاضر راہو حیدر بخش جتوئی عزیز السلام بخاری اس زمانے میں کرتے تھے جب اب بات کرنے والے رائٹسٹوں کے بہل بچہ بنے ہوئے تھے ان لوگوں نے بات کی کہ ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ یہ سمینار بھی ہیں میں نہیں کہوں کہ یہ سمینار نہیں یہ سمینار رکھ شاہ دن بھی ہیں ان کو منانا چاہیے تھے ان کو یاد رکھنا چاہیے ان کو یاد رکھنے کے طریقے ان کی پالٹکس کو کنٹینیو کرنا بھی ان کے ویلیوز کو کنٹینیو کرنا بھی ہے ان کے اس راستے پر ٹٹکے چلنا بھی ہے جب وہ لتیف آر رسکو آپ شاہ لتیف آر جمی بھی ہیں توڑ کریں آپ احسان لگے لگتے رہتے ہیں اس کے آدمی ہیں اس کے آدمی ہیں آپ کو پتہ ہنا چاہیے کہ جس ڈریکشن میں جس ٹریک پہ جا رہے ہیں وہ ٹریک کونسا ہے ابھی میں بات کر رہا تھا تاج ادر صاحب سے سینکسس میں آپ کی آبادی گھن کر دی گئے تاج ادر صاحب مجھے عداد و شمار بتا رہے تھے ہم شیئر کر رہے تھے ابھی بھی سندھ کی پاپولیشن کوئی ٹھائٹی ون ٹھائٹی ٹو پرسنٹ ہے وہ چوبیس فیصد ہے ابھی ذکر کر رہے تھے چوبیس بیلین ڈیویزبل پول سے اس طرح چلے گئے ہیں آپ کی نوکریہ چلی گئی آپ کے وسائل چلے گئے ہم یام ساکی کے پیغام پر چلنے کا پسط ہے کہ سندھ اور پاکستان کے چھوٹے سوگوں کے وسائل کو دوبارہ لینا پاکستان کی ڈیموکریسی فقط رولنگ کلاسز کے لیے بچانا نہیں ڈیموکریسی پاکستان کے بہدوروں پرولتاریہ اور کسانوں کے لیے بچانا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دن سے ہمیں یہ پیغام لے کے جانا چاہئے کہ ہم یام ساکی کے پاکستان کی پروگریسل پاکستان کی ڈیموکریٹر پاکستان کی پرولتاری اسٹرکل کے پرچم کو بلند کر دیا وہ پرچم جس پرچم کے لیے سیٹرو جانے چلی گئی جس کے لیے لوگ اپنی جوانی انہوں نے لٹا دیا اس پرچم کو گرنڈ دیں اس کو کتان کے رکھیں پرابری کے ڈسکرمنیشن کے خات پہ کے امون امان کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلیں اور فیض کے لفظوں میں یام ساکی کو یہ بتا ہے بعد ازمر کہ ہم تمہارے اس راستے پہ اپنی اپنے کاروان میں چلتے ہوئے اپنے اپنے کافلے میں چلتے ہوئے اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے نکتے نظر کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے بیسک ویلیوز وہ برابری کی امون کی ترقی کی اس پرچم کے خاتمے کی اس راستے کی اس پرچم کو ہاتھ میں لے کے ہم چل رہے ہیں بکول فیض جب بھری تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم لب پہ حرف غزل دل میں کندیل غم اب تا ہم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے نارسائی اگر رکمی تقدیر تھی تیری علفت تو اب بھی تقدیر تھی کس کو شکوا ہے گر شوق کے سلسلے ہجر کی قتل گاؤں سے سب جا ملے قتل گاؤں سے چن کر تمہارے علم اور نکلیں گے اشاق کے کافلے جن کی راہِ طلب کے تمہارے قدم مختصر کر چلے گرد کے فاصل پہ جلے جن کی خاطر جہاں دیر ہم جہاں قواہ کر تیری دل بری کا بھرم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے جیئے سندھ جیئے سندھ جامساکی کی جدوجر جیئے پاکستان کے تمام تقاتی قومی اس طرح سال کے خاتمے کے لیے لڑنے والے لوگوں کی مستقل بزاری سے اب تک چل دے رہنے والی جدوجر شکریہ شکریہ